موسیقی کمپلینٹ سیل کی جو کار کردگی ہے یا جو اس کے اگراز و مقاصد ہیں اس کے حوالے سے آپ نے سوال پوچھا ہے تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ نعرہ لے کر اس معاشرے میں آئی تھی کہ اس معاشرے میں جہاں پر انصاف کا حصول بڑا مشکل ہے اس میں تبدیلی لائے تو آپ کے اطلاع کے لیے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ عمران حان صاحب نے جو کمپلینٹ سیل ہے اس کے تصور کو بڑا مضبوط کیا اور پی ایم ڈی سی جو کہ پرائم نیسٹر کا ایک ڈیجٹل پورٹل ہے اس کو اتنا فعل کیا کہ لوگوں کی اس کے حوالے سے بہت ساری مشکلات کا حل وہاں سے ممکن ہوا اس کے ساتھ ساتھ وزیر اللہ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے اس ویجن کے حوالے سے ہماری ذمہ داری لگائی کہ اس جو کمپلینٹ سیل ہے اس کو فعل کیا جائے تو اس کے جو اگراز و مقاصد ہیں وہ یہی ہیں کہ پنجاب کے رہنے والا کوئی شخص اگر کسی گروہ سے کسی شخص سے یا کسی ادارے سے اپنے کام کے حوالے سے تحفظات رکھتا ہے تو اس کو نہ صرف دور کیا جائے بلکہ اس کے حوالے سے فیوچر میں جو اس کو مشکلات پیش آتی ہیں اس کے لیے بھی ریکمینڈیشن دی جائے تو الحمد اللہ جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے وزیر اللہ پنجاب شکایت صل اس میں نہ صرف لاکھوں بندوں کی مدد کی گئی ہے بلکہ یہ پورے پاکستان کا ایک فعل ترین ادارہ ہے اس وقت اور یہ پرمران حان صاحب کا وہ ویجن ہے جس کے مطابق وہ چاہتے ہیں کہ اب لوگوں کی مشکلات جلد از جلد حل کی جائے اور جہاں جہاں جو سرکاری اداروں کے اندر لوگ موجود ہیں اور اپنے آئینی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے اندر ناکام ہیں ان کے حلاف ہمارے ادارے کی ریکمینڈیشن کے اوپر کاروائی کی جائے یہ بتائیے کہ بہت سی کمپلینر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر آپ بھی آنکھ شناس ہیں آپ کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ غلط اپلیکیشن لے کر رہا ہے یا سائل ہے اس کو پھر کس طریقے سے آپ اس کو دیکھیں سب سے اللہ اللہ نے ہر انسان کو شاعر دیا ہے ہمارا کمپلینٹس میں جب بھی کوئی اپلیکیشن آتی ہے اس کے کنٹینٹس کا ہم جائزہ لیتے ہیں اس کنٹینٹ کے جائزے کو آسان بنانے کے لیے میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس کنٹینٹ یا اس کا جو مواد ہے اپلیکیشن میں وہ سپورٹ کرنا چاہیے ایک آئی ڈی کارڈ کے ساتھ آئی ڈی کارڈ کی سپورٹ کے بعد ہم اس کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کونسی آتھارٹی ہے جس میں قانونی حوالے سے معاونت فراہم کرے گی تو اس کو ہم لکھتے ہیں اور ساتھ ہی کمپلینٹ کو بتاتے ہیں تو ہم یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کا غلط استعمال نہ کیا جا سکے تاکہ لوگوں یہ شعور حانصل ہو کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر اگر ہم کوئی بھی کام کریں گے اور نہ اس کام کو سر انجام دیتے ہوئے کوئی بھی ہمارے ساتھ ظلم نہیں کر سکتا یہ انوائرمنٹ ہے جس کے بعد ہماری زندگی بہت اچھی گزرتی ہے اور اس ملک کے اندر جو معاملاتیں زندگی ہیں وہ بھی بڑے احسن انداز میں انسان نبھاتا ہے اور کاروبار کے لیے جو فضا چاہیے ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کو مشکل پیش آئی ہے تو آپ اس کے حوالے سے اگر کسی فورم کے ساتھ رابطہ کریں تو آپ کو انصاف کی فراہمی دی جائے کیا پیغام دیں گے پاکستان دیکھیں ہمارے جو قوم ہے وہ پاکستان کی وہ دنیا کا چھٹا بڑا عبادی کے اعتبار سے ملک ہے یہ عبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے ہمارے ہاں مختلف دھڑے اور جو گروہ بنے ہیں ان کے مفادات آپس میں میچ نہیں کرتے جس کی وجہ سے قوم جو اپنی منزل ہے خوشحال پاکستان کی پورا پاکستان کی اس طرف نہیں جا سکی پاکستان تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے اس کی مضبوطی ایک عظیم پاکستان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اگر ایک مضبوط جماعت چاہے تو وہ پاکستان کے حالات کو بہتر کر سکتی ہے ادروائز یہ بہت مشکل ہے کسی آدمی کے لیے کہ وہ پاکستان کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے انفرادی قوتوں میں کامیاب ہوگا ایک منظم پارٹی جس کے اندر ڈسپلن ہو جس کا ویجن بڑا کلیر ہو جو اپنی پارٹی کے نظم کے مطابق جیسے پاکستان تحریک انصاف میں یہ کوشش ہو رہی ہیں کہ کسی طریقے سے اس کی مضبوطی پاکستان کے جتنے بھی چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے پارٹی اپنا فال کردار ادا کرے تو میرا یہ ماننا ہے کہ جو بھی لوگ پاکستان میں بہتری چاہتے ہیں جو بھی لوگ پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں جو بھی لوگ پاکستان کے لوگوں کی انصاف کے حصول کی فراہمی کے حوالے کے ساتھ جو ہمارے ہاں رکاوٹیں موجود ہیں اس کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں ان کو چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کریں تھوڑا سا ٹائم تنظیمی سرگرمیوں کے حوالے سے لوگوں میں شعور اجاگر کرانے کے حوالے سے شکوے شکایت اپنی جگہ پہ موجود رہتے ہیں ہمیشہ ایک گھر کی سطح پہ بھی یہ موجود ہوتے ہیں ایک چھوٹی کمیونٹی کی سطح پہ بھی یہ موجود ہوتے ہیں اور ایک بڑے معاشرے کا جب آپ حصہ بنتے ہیں وہاں پر بھی یہ موجود ہوتے ہیں تو اس کو ٹارگٹ نہ کیا جائے بلکہ یہ ٹارگٹ کیا جائے کہ جو زندگی کا چھوٹا سا پریڈ ہمیں ملا ہے ہمارا اس میں رول کیا رہا ہے تو اس حوالے سے جماعتی کوششوں کو طاقتور اور کامیاب بنانے کے لیے ہمیں اپنا کردار دا کرنا چاہیے اور پاکستان تحریک انصاف کا نعرہ ہی یہ ہے کہ پاکستان جن بنیادوں پر چل رہا ہے ان کو بہتر بنانے کی اور ان کو آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے آسان بنانے کے لیے مل جل کر کام کیا جائے اور تحریک انصاف کی اس کاوشوں میں نوجوان نسل کو نہ صرف حصہ لینا چاہیے بلکہ یہ جو حصہ لینا ہے یہی پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے